آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں مانگتے ہی نہیں ہیں اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کسی سٹائل سے مانگتے ہیں توجہ نہیں ہوتی اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے انفرادی پر زور نہیں ہے کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے بس ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے دیکھیں جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں اکثر کوشش کیا ہوتی ہے سب کے سامنے نہیں بلکہ آپ اس کو لیں گے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ رہے ہیں نہیں ذرا سائٹ پہ آ جائیں تو سائٹ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے فلانہ مسئلہ ہے ڈمکانہ مسئلہ ہے تو سائٹ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں تو دعا میں انسان اللہ تو سب کی بات سنتا ہے مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی توجہ سے مانگو گے وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا